اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں پاکستان اور روشی فرنل کا جو فرصہ جا رہا ہے اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو میں آپ لوگوں کو بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکیوز کرتا ہوں اگر آپ نئے آئے اور فرصہ آئے تو میرے چینل ایتا بلوک آفریشل کو سبسکرائب لازمی کریں اور اس کے علاوہ بیل آئیکن کا بٹن ڈیزورڈ بنا تاکہ آنے والے اپ ڈیٹس کے ویڈیو جتنے بھی میرے آئیں وہ آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ جائیں تو ابھی میں جو ہے نا سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں گا سرینل کا انہیں جو ہے نٹال جیت کرو پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کے اوپنر آئے تھے تو اوپنر نے جو ہے نا کچھ اچھ اچھا کارجر بھی حاصل نہیں کیا تو اس نے ٹوٹل سکور بنائے دو سو بائیس آل اوٹ ہو گئے سا سٹ آشاریہ ایک اور میں تو اس کو جو آئی سکور کیے وہ جو ہے نا دنیش چندیمل نے کیے چھاتر رنس اس نے بنایا سیونٹی سکس رنس اور اس کے علاوہ جو ہے نسٹ سیکنڈ سکور آئیس کیا تو شادہ نا ہے پہنٹیس رنس بنائے اور اس کے علاوہ خوشحال منڈس نے کیس اور جو سینئر پلئر ہے سرنل کا کا وہ میتھیوز ہے وہ آج جو ہے نا زیرو پہ آؤٹ ہو گیا اور اس کے علاوہ دنی جایا نے چودہ رنس بنائے اور دوکیل نے چار رنس اور اس کے علاوہ جو ہے نا سیشن کا نا 38 رنس بنائے اسی طرح سرنل کا آل اوٹ ہو گیا دو سو بائیس نس پر تو اس کے جو ہے نا چھا سٹ اشار یا ایک اور میں پوری ٹیم آل اوٹ ہو گیا اس کا تو بائیسن کی طرف سے جس نے زیادہ وکٹ لیے وہ شاہن شاہ آفریدی نے چار وکٹیں سے حاصل کیے شاہن شاہ نے اور اس کے علاوہ جو ہے نا نا سنڈلی نے دو وکٹیں لی اور اس کے علاوہ دو وکٹ یا سے شاہ نے لیے ایک ایک وکٹر محمد نوال اور نسیم شاہ نے لیے تو اس کے علاوہ جو ہے نا پاکسن نے اوپنر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تو کچھ اچھا نہیں پھیل چوچتی آج پاکسن نے دس پندرہ ہور رہتے تھے لیکن اس نے بھی جو ہے نا پاکسن نے اچھا سنے کیلا پھر بھی نقصان کرویا اپنے پیم کو تو اوپنر آئے تھے عبداللہ شفیق اور امام الہاکہ تو پہلے امام الہاکہ اوٹ ہوا دو رہنے سے بنا کر اس کے علاوہ جو ہے نا عبداللہ شفیق جس نے تیرہ رہنے سے بنا کر اوٹ ہو گیا تو پاکسن نے جو ہے نا آج کے دن میں چوبیس رہنے سے بنایا اس کے دو وکٹیں اوٹ سے تو آج کا جو کھیل تھا وہ ختم ہو گیا تو کرید میں جو بیٹسمن موجود سے وہ بابر آزم اور اظہر لی بابر آزم ایک رہنے سے بنا کر ناٹ اوٹ سے اور اس کے علاوہ آزہر لی دو رہنے سے تین رہنے سے ناٹ اوٹ سا تو اسی طرح پاکسن نے چوبیس رہنے سے بنایا آج کے دن میں تو اس کے دو کھلاڑیاں اوٹ ہو گئے اور اٹھارہ اور میں تو اسی طرح آج کا جو فسٹ ڈے تھا وہ ختم ہو گیا تو دوبارہ جو سیکنڈے ہوگا وہ کل کھلا جائے گا تو دیکھتے ہیں کل کیا سکر کر پائے گا پاکسن یہ ٹارگٹ جو ہن پھوٹا کرے گا یا پھر اس سے پہلے جو ہنے آل اوٹ ہو جائے گا تو کچھ اچھا سا کھیل پر نہیں کیا دونوں اوپنر ہونے تو دونوں اوپنر جو ہنے جلد آؤٹ ہو گئے تو کل سٹارٹ کریں گے دونوں بیٹسمنی نظر لیا اور بابر آدم دیکھتے ہیں کہ آپ کو کچھ کر پائیں گے تو یہ ہی تھا آج کا اپ ڈیٹ جو فرسٹ ڈے تھا اٹیس کا تو میں نے جو ہنے آپ لوگوں کو بتایا بتایا اور انشاءاللہ ملتے ہیں نکس ویڈیو میں اور مجھے جی اجازت اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ بھائی